اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین و لعنو دائم لا عادائه ملا قیام یوم الدین رب شرح صدری و یسیر لی امری و احلو الاخدتن من لسانی یفقہ قولی ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 کے زیل میں چل رہی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 51 تقریباً بیان اس کا مکمل ہو گیا تھا صرف اس کے زیل میں جو تاریخ میں کچھ واقعہ بیان ہوا تھا اس کو ہم بیان کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 کہ وَإِذْوَعَدْ نَمُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ یہ واقعہ جو پیش آیا اس کی تفصیل تقریباً بیان ہو گئی تھی اور صرف آخری ایک نقطہ یا دو نقطے جو اس زیل میں بیان کرنے ہیں کہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی نبی علیہ علیہ السلام کوہِ تور پر گئے خداوند مطال نے جو حضرت موسیٰ کو چالیس راتوں کا وعدہ لیا تو اس واقعے میں جب حضرت موسیٰ واپس پلٹ کر آئے تو قومِ بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی یعنی گائیں کی پرستش گائیں کی عبادت شروع کر دی سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ اس کا واقعہ آپ کے خدمے میں بیان کیا تھا کہ سامیری کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرایل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک تھی اور سامیری نے اس کو لیا اور جو واقعہ پچھلی دفعہ بیان کیا ایک آنکھ بھڑکائے گئی تھی اس میں سامیری نے اس کو ڈالا اس خواب کو اور کہا کہ کن عجلن جسدن لہو خوار کہ ہو جا عجل یعنی یہ گائیں کے بچے کو کہتے ہیں گائیں کے بچے کو کہتے ہیں عجل کن عجلن جسدن صاحبِ جسد ہو جا تو ایک مرتبہ جو ہے وہ گائیں کا بچڑا بن گیا تو اس وقت سامیری نے کہا کہ حاضر الہوکم و الہو موسیٰ نعوذر بلہ من ذالک کہ یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا ہے یہ تو اب یہاں پر جیسا کہ پہلے آپ کی خطبت میں عرض کیا تھا کہ خودِ سامیری خودِ سامیری پہلے حضرتِ موسیٰ پر ایمان لانے سے پہلے سامیری جو ہے وہ گائیں پرست گائیں پرست اور گائیں پرست کی عبادت کیا کرتا تھا اور گائیں کی پرستش کو گائیں کی عبادت کو وہ پسند کیا کرتا تھا گائیں کی عبادت اور پرستش کو پسند کیا کرتا تھا لہٰذا لہٰذا جو ہے وہ اس نے اس طریقے سے قوم کو گائیں کی عبادت پر معمور کروا دیا اب یہاں پر اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو گوسالہ تھا گائیں کا بچہ تھا یہ کس کیا اس کی شکل ہو گئی خب یہ بات جو ہے وہ ایک بحث ہے اس میں کہ کیا یہ موجزہ تھا خب اللہ آئی حال موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں کوئی بھی خارق العادت کام یعنی یعنی جو کوئی دوسرا اس کام کو انجام نہ دے سکتا ہو اس کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ جو ہے وہ نبی انبیاء سے مخصوص ہے یا آئیمہ سے بھی مخصوص ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر نبی موجزہ دکھا سکتا ہے یعنی کوئی ایسا کام انجام دے سکتا ہے جو خارق العادت ہو جو خارق العادت کس کو کہتے ہیں عادت کو توڑ دینا عادت کا تقاضی کیا ہے کہ ہم ہوا میں پرواز نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے عادت اب اگر کوئی انسان ہوا میں پرواز کرنے لگے تو یہ عادت کو توڑ دینا ہے خارق کہتے ہیں توڑ دینا موجزہ کی ریفنیشن کرتے ہیں خارق العادت کام انجام دینا یعنی جو کوئی انجام نہ دے سکتا اس کام کو انجام دینا اس کو کہتے ہیں خارق العادت کام انجام دینا تو اس کو کہتے ہیں موجزہ صحیح اور جو ہے وہ یعنی اس زمانے کی لوگ اس کو انجام نہ دے سکتے ہوں تو اب کیونکہ یہاں پر یہ گو سالہ بن گیا خب یہ گو سالہ بن جانا تو یہ ایک خارق العادت کام تو تھا تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خداوند مطال کیا غیر نبی کو بھی موجزہ دے سکتا ہے تو یہاں پر علماء نے جو ہے وہ ایک طویل گفتگو کی ہے علم کلام میں لیکن ان شوٹ یہ کہ ایک جو ہے وہ واقعہ رونما ہوا جو عام لوگوں کے لیے ایک عجوبہ تھا اور میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدم میں یہ بات عرض کی تھی توجہ کیجئے گا کہ یہ ایک شدید امتحان ہے کہ ایک طرف انسان کوئی ایسا کام دیکھے جو اس کو موجزے کی مانند نظر آئے اور دوسری طرف حجت خدا ہو چونکہ یہاں پر حضرت حارون اللہ نبی نوالیہ علیہ السلام جو نبی تھے اور حضرت موسیٰ کے جانشین تھے خب اب یہاں پر امتحان تھا کہ ایک طرف ایک خارق العادت بحسب ظاہر کیوں کہ ہم نے بحسب ظاہر کیوں کہ توجہ کریں خارق العادت کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے اپنی خدر میں ڈیفنیشن بیان کی یعنی کسے عام طور پر لوگ کام انجام نہ دے سکتے ہو خب سوال آیا سامیری نے جو کام انجام دیا وہ کوئی اور انجام دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا خب دے سکتا تھا توجہ کیا آپ نے کوئی بھی یہ کام انجام دے سکتا تھا سامیری کا یہ کوئی فوق العادہ اسپیشل کام نہیں تھا یہ کوئی خاص اسپیشل کام نہیں تھا کیوں اس لیے کہ یہ یہ حضرت جفرائیل کی گھوڑے کی فرض کا ایک اثر تھا کہ سامیری کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بھی یہ چیز آ جائے تو وہ اس کو کر سکتا تھا وہ اس کو کر سکتا تھا تو اس کو موجیزہ نہیں کہتے موجیزہ کہتے ہیں کوئی اس کو انجام نہ دے سکتا ہو تو جو فرمایتے ہیں لہٰذا یہ موجیزہ نہیں ہے لہٰذا یہ موجیزہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک امتحان تھا اس زمانے کی قوم کے لئے اور وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے ناکام ہو گئے جنہوں نے بھی خدا کی جنہوں نے بھی خدا کی پرستش اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر گو سالے کی اطاعت کرنا شروع کی اور اس گو سالہ کو اپنا خدا مان لیا خب وہ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے موجیزہ اور یقینی دلیلوں کو دیکھ چکے ہیں حضرت موسیٰ کی صداقت سے واقفت ہے اور یہ ایک سخت امتحان ہے کہ ایک طرف انسان کا عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہو اور اگر انسان آنکھوں سے کوئی ایسی چیزیں دیکھے جو اس کے عقیدے کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو وہاں پر اپنے آنکھوں کا انکار کرنا اور عقیدے پر باقی رہنا یہ سخت امتحان ہے اللہ آئیے حال بس سوجہ فرمایا آپ نے کہ اس صورت میں جو کہ وہ ان لوگوں نے یہ گو سالہ پرستی اور گو سالہ کی عبادت کرنا شروع کی اب آیت نمبر آیت نمبر 52 آیت نمبر 52 میں کیا بیان کرتے ہیں اعوذو بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ افاؤنا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون سمہ افاؤنا اب اس کے الفاظ دیکھیں کیونکہ آیت نمبر 51 کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے اب آیت نمبر 52 اس کے روٹ ورڈز دیکھیں اس کے ان کے ورڈز کو دیکھیں پھر ہم ان کے روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں اس کا معنی دیکھتے ہیں سمہ افاؤنا افایا افاؤ ہم پڑھتے ہیں نماز شب میں بھی پڑھتے ہیں افن افا افن افا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں معاف کر دینا سہنا معاف کر دینا سہنا تو یہ وہ یہ اف این فی واؤ اف افون افاؤنا کہ ہم نے تم کو معاف کیا ہم اچھا معاف کی ساتھ یہ اوپر والے آیت دیکھیں وَإِذْ وَعَدْنَ مُوسَىٰ أَرْوَعِنَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَسْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو گئے تم ظالم ہو گئے ظالم کسے کہتے ہیں ظالم کا اپوزٹ کیا ہے ظالم کا اپوزٹ ہے عدل عدل کی ڈیفنیشن کیا ہے عدل کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ وَضْ وَشَعِ عَلَى مَحَلِهِ کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر قرار دینا یہ عدل کہلاتا ہے عدل کا اپوزٹ جو ہے وہ ظلم ہے ظلم یعنی کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر قرار نہ دینا وہ ہم نے جو وہ پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کی دی کہ بہرحال تفسیر قرآن میں جو ہے وہ مشکلات جو آتی ہیں تفسیر قرآن میں کہ کسی بھی آیت کو سمجھنا کسی بھی لفظ کو سمجھنا کسی بھی لفظ کو سمجھنا کہ اس لفظ کا کیا ظاہری معنی ہے جب کیونکہ قرآن تبیانا لے کل شیئن تبیانا لنناس لوگوں کو بیان کرنے کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے ایسا نہیں کہ فقط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے لئے یہ فقط اور فقط ہم اس کو ریڈنگ کر رہے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نہیں اس کے الفاظ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس پر ہم نے ابتدائے تفسیر میں تفسیر سے گفتگو کی تھی کہ ظاہر قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے لئے حجت ہے یہ ہمارے لئے حجت ہے اور آئمہ تاہیین علیہ وآلہ وسلم کی روایات بھی آپ کی خدمت میں اس زیل میں ہم نے بیان کی تھی کہ جو تفسیر سے گفتگو بیان کی تھی لہٰذا یہ جو لفظ ظالم ہے لفظ ظالم اس کی جگہ پہ نہ رکھنا اس کو ظلم کہتے ہیں لیکن جو ایک زبان میں لفظ ظلم کا جو معنی استعمال کرتے ہیں وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے جسا سلات سلات کے لغت میں معنی کیا ہے سلات میں لغت کے معنی کیا ہے سلات میں لغت کے معنی ہے دعا کرنے کے لیکن بعد میں شریعت نے آ کر سلات کے اپنے ایک مقصوص معنی بیان دے کیے یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ ظلم کا ایک لغوی معنی ہے لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے ایک معنی ہے ایک جو ہے وہ روز مرہ کی زندگی میں جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس لفظ سے کیا معنی سمجھا جاتا ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو دلیل کسے کہتے ہیں قرآن کی آیت یا معتبر روایت کہ جہاں پر یہ بیان کیا جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اس لفظ کا وہی معنی سمجھیں گے جو عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ظہور کہتے ہیں اس لفظ کا ظہور کیا ہے خب ظلم کا ظہور کیا ہے توجہ کریں یہ حدیث جو مشہور معروف حدیث ہے کونسی حدیث کہ کمام مولئ الظلم و جور یم لغ الارض کہ امام زمانہ جلاللہ فرج شریف جب تشریف لائیں گے تو زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی خب اب جب اس لفظ کو استعمال کیا روایت انہیں کہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی تو اس سے کیا مراد سمجھا جائے گا خب کسی کے حق کو غزف کرنا کسی کے جو بھی جس کے حقوق ہوں اس کو پامال کرنا اس کو ظلم کہتے ہیں اگرچہ قرآن اور روایتوں میں مجازن ظلم کسی اور معنوں میں استعمال ہوا ہے ظلم تو نفسی یا جیسے اس آیت میں و انتم ظالمون یا قرآن نے جو ہے انت شرک انت شرک لظلم عظیم کے شرک جو وہ ظلم عظیم سے کہ شرک و ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا شرک و ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا تو اب یہ شرک ظلم عظیم خب یہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے روایت کہہ رہی تو ہم مان رہے ہیں وہ شرک و ظلم عظیم ورنہ خب توجہ کریں عربی زبان کسی مسلمان کی زبان نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں کسی ایک دین کی زبان نہیں ہے اگرچہ قرآن عربی میں اترا لیکن ایسا نہیں کہ قرآن کی ملکیت میں ہے قرآن خدا یہ کہہ کہ میری زبان صحیح نا یعنی در حقیقت تو یہ زبان ایک لینگویج ہے جو بھی لوگوں کے درمیان آپس میں استعمال کی جاتی ہو چاہے مسلمان مسلمان شیعہ شیعہ مسلمان غیر مسلمان مشرق کافر وغیرہ جو بھی عربی زبان بول رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں زہور ان الفاظ سے کیا معنی نکلتا ہے پس یہاں پر قرآن نے اگرچہ مجاز انجیستان لفظ صلاح کا معنی دعا ہے لیکن خاص طور پر نماز کے لئے شریعت نے استعمال کیا لہذا قرآن نے جہا بجا ظلم کو ایک مجازی معنی کے لئے استعمال کیا ہے جیسے شرق ظلم ہے یہ مجازی معنی ہے اس کا حقیقی معنی نہیں ہے اگرچہ لغت کی اعتبار سے شاید فٹ بیٹھتا ہو اگرچہ یہ خود ایک لغت کی بحث بھی طویل بحث علماء اور فقہ اپنے گفتگو میں اس کو فرماتے ہیں کہ لغت کتنی ہمارے لئے اوثنٹیٹی رکھتی ہے کتنی حجت ہیں کہ عام طور پر جو وہ فقہ کم از کم جو ابھی کے فقہ ہے وہ اتنا زیادہ ایک لغت دو لغت سے سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں لہذا کیونکہ لغت کا ایک پرابلم یہ بھی ہے لغت بہت ساری جگہ پہ جو بہت سی جگہ پہ جو استعمال کیا جاتا ہے خوب لغت جو بہت سی جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے خوب توجہ فرمائے پس انشاءاللہ امیرے کے بعد واضح ہو گئی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک لفظ کا ظہور ہوا کرتا ہے ایک لفظ کا ظہور ہوا کرتا ہے اور وہی در حقیقت ہم کسی بھی آیت سے سمجھیں گے لیکن اگر قرآن میں اگر مثال کی تو انتم ظالمون تم نے ظلم کیا تو اب ایسا نہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں ظلم آ جائے اس سے مراد ظلم ہی مراد ہو جائے صحیح نا اگر چیز یہاں پہ ظالم کس کے لئے استعمال کیا جنہوں نے نفس پرستی کی جنہوں نے جو ہے وہ گو سالے کو اپنا خدا بنا لیا صحیح نا جنہوں نے جو ہے وہ گو سالے کو اپنا خدا بنا لیا تو بہرحال قرآن نے یہاں پر مشرق کو ظلم سے تعبیر کیا ہے لیکن بہرحال بات واضح ہو گئی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم جو وہ ظلم کرنے والے بن گئے خوب خوب اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر سُمَّا عَفَوْنَ عَنْكُمْ سُمَّا عَفَوْنَ عَفْ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عَفْ کسے کہتے ہیں عَفْ کہتے ہیں کسی کو معاف کرنا ہم نماز شرط میں پڑھتے ہیں عَفْ 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 یعنی خدا مجھے معاف کر دے عَفْ یعنی کسی کو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا معاف کر دینا اب یہاں پر یا مٹا دینا مٹا دینے کے لئے بھی جو عَفْ کا معنی استعمال کیا عَفْ جیسے عَفْت ریح الْأَسَر ہوا نے اَسَر کو مٹا دیا مثال کہ ساحل سمندر جہاں پر جو ہے وہ قدموں کے نشان اور تیز ہوا چلے تو جو قدموں کے نشان ہیں یا رگستان وغیرہ میں تو ہوا نے آ کر اس اثر کو مٹا دیا تو عَفْ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پس عَفْونا یعنی ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا پس مٹا دینے کے معنوں میں آتا ہے کسی کو کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے معنوں میں آتا ہے جس کو ہم اردو میں معاف کر دیتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی برا کیا ہو اس سے ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کر دی تو اس کو کہتے ماف کر دی نا تو قرآن کیا رہا ہے قرآن یہ کہ رہا ہے سممہ عفونا انکم انکم یعنی تم لوگ تم لوگوں نے ایک اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا گناہ کیا اور گوسالہ پرست بن گئے خدا کو چھوڑ کر مشرق بن گئے اور تم ظالم ہو گئے سممہ عفونا انکم من بعد ذالک من بعد ذالک کہ اس کے بعد جو ہم نے تم کو معاف کیا لعلنکم من بعد ذالک اس کے بعد خوب توجہ کریں یہاں پر اب دیکھیں جو آیت نمبر ففٹی ٹو میں ابھی ہم ہیں آیت نمبر ففٹی فور میں توبہ کی بات ہے سینا توبہ کی بات ہے اچھا توبہ جو ہے وہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا معاف کرتا ہے اب یہ کیا آیت میں اوپر نیچے ہو گیا ہے کیونکہ ہم پہلے آیت پر گفتگو کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آیت کے جو سیکونس ہیں اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارث کیا تھا کہ کیا آیتوں کا یہی سیکونس ہے یا آیتوں کا سیکونس جو وہ مختلف ہے خوب اب یہاں پر جو ہے وہ توجہ فرمائے کہ یہاں پر جو ہے وہ سُمَّا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ کہ ہم نے اس کے بعد جبکہ تم گو سالہ پرست ہوئے ہیں ہم نے تم کو معاف کیا اب آیا اس کو آیت نمبر 54 کے بعد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے خوب یہ اب ظاہرے ہم اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ اس میں ہمارے لئے جو کہ وہ کوئی چیز واضح نہیں ہے اور ظاہرے روایات بھی زیل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن بہرحال یہاں پر آپ کی خدمت میں آرز کر دیں سُمَّا عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا بعد ازالک اب بعد ازالک کس کے بعد یعنی تم نے گو سالہ پرستی کی شیر کیا اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا ممکن ہے وہ بعد میں آیت آ کر بیان کی جب تم نے توبہ کی اس کے بعد لعلکم تشکرون توجہ کریں لعلکم تشکرون لعلکم تشکرون یعنی تاکہ لعلکم مانا ہو جائے گا تاکہ یعنی یہ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی نعمت دی آپ نے کسی کو نعمت دی کوئی آپ نے کسی کو کوئی احسان کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ شاید تم جو وہ شکر کرو صحیح نا شاید تاکہ تم شکر کرو تو یعنی شکری آدھا کرو تینکس کرو تو یہاں پر خداون نے مطالکت ہے سممہ عفونا یعنی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ خدا کا یہ معاف کر دینا ایک نعمت ہے شکریہ جو ہمیشہ ایک نعمت کے پر ہوا کرتا ہے ایک احسان کے پر ہوا کرتا ہے اور خدا کا یہ معاف کر دینا یہ ایک نعمت ہے پس یہ آیت دلالت کرتی ہے کیا بیان کرتی شاید ممکن ہے دو چیزوں کا استفادہ ہو توجہ کریں ممکن ہے اس آیت میں دو چیزوں کا استفادہ ہو ایک تو واضح ہے ایک شاید کے ساتھ ہے ایک جو واضح ہے وہ یہ کہ خدا کا معاف کر دینا یہ نعمت ہے یہ اس آیت کا ظہور ہے یہ اس آیت کا ظہور ہے سمہ عفونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو تم شکر کرنے والے بن جاؤ جو ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے یہ مطلب تو واضح ہے ظہور آیت ہے ایک اور معنی جو ممکن ہے استفادہ ہو جائے جیسا کہ علامہ طبرسی اس سے یہ نکالتے ہیں لیکن ممکن ہے یہ بہت زیادہ واضح واضح نہ ہو وہ کیا ہے وہ یہ کہ سمہ عفونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون کہ یہ شکر ادا کرنا واجب ہو صحیح نا کیونکہ خدا خدا توجہ کریں خدا خواہش کر رہا ہے خدا تمنا کر رہا ہے خدا کی خواہش ہے کہ جب خدا نعمت دے تو بندہ شکر ادا کرے یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ خدا طلب کرتا ہے توجہ کریں طلب کرنا یعنی مانگنا جس طرح خدا نے ہم سے کیا طلب کیا کہ ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج انجام دیں واضح باد کو انجام دیں مستحب کو انجام دیں پس یہاں پر یہ آیت بیان کرتی ہے کیا آیت بیان کرتی ہے توجہ کریں علامہ طبر جی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ شکر کرنا واجب ہے بے حسن ظاہر وجوب تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن خسن سمجھ میں آتا ہے اچھا ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا یہ نعمت ادا کی تاکہ تم شاید شکر کرنے والے بندے بن جاؤ لَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شکر کسے کہتے ہیں توجہ کریں شکر شاید پہلے بھی یہ بیان کیا ہو ہم نے شکر جو وہ نعمت پر کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اللہ کے طرف سے بندوں کے اوپر یہ نعمت آئی ہے تو بندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اچھا شکر جو ہے وہ توجہ کریں کہ شکر جو ہے وہ خدا کا لقب بھی ہے اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ یعنی کیا مطلب خدا شکر کریں خب شکر کس پر کیا جاتا ہے شکر اس چیز پر شکر کیا جاتا ہے نعمت نعمت کس کو کہتے ہیں جب کوئی کسی پر احسان کرے کوئی مخلوقِ خدا خدا پر احسان نہیں کر سکتی ہے جب کوئی مخلوقِ خدا خدا پر احسان نہیں کر سکتی ہے تو پھر خدا کیسے شکریہ دا کرے گا کیوں شکریہ دا کرے گا ٹیکنیکلی تو غلط ہے یہ تو یہاں پر جو وہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ شکر اگر بندے کے لئے استعمال کیا جائے تو نعمت کے اوپر شکر کرنا ہے اگر خدا کی طرف شکر کی نزبت دی جائے کہ انہو یعنی یہ خدا غفور بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے اور شکری آدھا کرنے والا بھی ہے خب شکری آدھا کرنا یعنی کیا مذہب تو علامت تورسل فرماتے ہیں کہ یہاں پر شکر کا معنی یہ نہیں کہ جس طرح کیلئے بندہ خدا کا شکر آدھا کرتا ہے تو خدا بھی بندے کا شکری آدھا کرتا ہے خب کون سا احسان کی ہے بندے نے خدا کے اوپر نعمت کے اوپر احسان کے اوپر جو کہ وہ شکری آدھا کرنا ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر شکریہ مجاز ہیں اور کس معنی میں ہیں یعنی خدا بندے مطال خدا بندے مطال اس کی اطاعت پر اسے جزا آتا کرے خدا بندے مطال اس کی اطاعت کے اوپر جو جزا آتا کرے گا یہ خدا کی طرف سے جو وہ شکر ہے توجہ فرمائے بس شکر بندے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے خب پس یہ آیت یہ مکمل ہوئی کہ سم معافعنا انکم من بعد ذالک لا اللہ کم تشکرون کہ جو ہے وہ ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد لا اللہ کم تشکرون تاکہ شاہر تم شکر کرنے والے بندے بن جاؤ اب اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت مسلسل اوپر سے تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے یہ آیت جو وہ خدا بندے مطال آیت نمبر 40 میں یہ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اس کو نعمتی اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو اللہ تی انعمتو علیکم جو میں نے تم پر نازل کی تو یہ اس کو نعمتی میری نعمتوں کو یاد کرو اب خدا بندے مطال نے نعمتوں کو گنوا رہا ہے آیت نمبر 40 میں یہ کہاں اور آیت نمبر 50 کہاں تک مہتے ہیں آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 میں پھر ایک نعمت کو یاد کیا جا رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب از آتینا موسیٰ الكتاب والفرقان لعلکم تحتدون یہ پھر ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی فرقان عطا کیا لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ خوبہ اب یہاں پر جو کتاب سے مراد کیا ہے فرقان سے مراد کیا ہے ہدایت یہ جو کوئے اس سے کیا تعلق ہیں انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے واصلو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین